جو میں نے ایک مندہ کہنے لگا ایسے ملا وہیں مکہ مکرمہ میں ملا اور ملتے ہی مجھے کہنے لگا کہنے لگا کہ آپ اجازت دیں گے میں آپ کے ہاتھ چوم لوں میں نے آپ کے درس میں سنائے آپ منع کرتے ہیں میں نے کہا کیوں خیریت ہے میں اتنا مقدس بن گیا ہوں کہنے لگا آپ کا ایک عمل ایسا ہے جس نے میری زندگی بدل کے رکھتی ہے آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے حالات خراب ہو گئے ہیں لوگ یہاں نکل رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ تنخائیں نہیں دیں اور حالات بہت گردش میں ہیں بڑے بڑے مالدار ہل گئے ہیں کہنے لگا کہ میں ویسے سٹرونگ ہوں میں ویسے کہ ویسے طاقتور ہوں اور مجھے کوئی احساس نہیں اور یہ بھی احساس نہیں ہے کہ مجھے جوہب سے نکال دیا جائے گا یا اتنے ہزار ریال جو میری نوکری میں اور مجھے اتنی گاڑی سہولت اور یہ سب کچھ ملا ہوا یہ مجھ سے چھن جائے گا کہا بلکل وقت میں ہوں اور یہ مجھے آپ سے ملا ہے اور پھر مجھ سے کہنے لگا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ میں یہ چیزیں چھپا لوں لوگوں کو نہ دوں میں نے کہاں احساس ہوا کہ لگا آپ کیوں دیتے ہیں میں نے کہاں اس لیے دیتا ہوں کہ اپنی امانتے لے کے کبر پر نہ چلا جاؤں پھر یہ ایک احساس ہوتا ہے میں کہاں جو ملا ہے لوٹا دوں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ میں لوٹا رہا ہوں اصل میں وہ لوٹا نہیں رہا اللہ مجھے لوٹا کے پھر دے رہا اللہ پھر لوٹا کے دے رہا اللہ پھر لوٹا کے دے رہا یہ سچ ہے میں آپ کو تحسان نہیں کر رہا ابھی وہ عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو جو اس نے بتایا مجھے اور جس میں مجھے کہنے لگا ہاتھ چومنے کی اجازت دیں میں آپ پھر احسان نہیں کر رہا ہوں یہ تو آپ کا مجھ پہ احسان ہے کہ تصویخانے میں حال بھر جاتے ہیں میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں باتیں کرتا رہتا ہوں یوں وقت گزر جاتا ہے اور پھر اللہ پاک مخلوق کو نفع دے دیتا ہے اب وہ سنیے جو اس نے کیا مجھے کہنے لگا کہ میں نے تین عمل کیے ہیں اور تینوں عمل میں مجھے انتہائی نفع ملا ایک تو ون ٹو نائن کا عمل ایک سو انتیس دفعہ صبح شام میری نیند چوب جائے میرا کھانا چوب جائے میرا پانی میرا دفتر سکچ ہو میں نے انتیس دفعہ ایک سو انتیس دفعہ پورے یقین سے پورے احتمال سے پوری توجہ سے کوئی پل کوئی سانس کوئی لمحہ کوئی لحظہ کوئی گھڑی میں نے مس نہیں کی چھوڑی نہیں اور میں نے ایک سو انتیس صبح صبح شام اب والاکر درود پاک تین بار پانچ بار سات بار میں نے کبھی نہیں چھوڑا کہنے اس سے پہلے اور ہاں عجیب بات کہی ایک اور کہنے لگا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا کوئی کہتا ہے فیدہ ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کہنے لگا میرا تجربہ ہے جو بندہ اس کو احتمام سے کھانے سے آکسیجن سے زیادہ ضرورت بنا اس کو کرے گا اس کو فیدہ کیسے نہ ہو میں نے کہا ایک تو میں نے یہ عمل کیا اور جب سے میں نے عمل شروع کیا ہے مجھے انیس سال ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے غالباً انیس سال بتائیں انیس سال ہو گئے ہیں میں یہ آئے ہوئے اور آج کوئی دھائی تین سال ہو گئے ہیں اور میں اللہ نے مجھے وہ تمنگری دی ہے کہ انیس سالوں میں جتنا اتنی بچت اور اتنی برکت مجھے نہیں ملی جتنا کہ مجھے ان ڈھائی تین سالوں میں ملی اتنی بچت کا برکت نہیں ہوئی مجھے میں نے سیونگ کی ہے میں نے یہ چیز بنائی یہ چیز بنائی اور اپنا گھر اس طرح اپنا بچے فلان مجھے بتانے لگا بہت سے چیزیں اور کہا کہ اس کی وجہ یہی سورت کاؤسر ہے اور سورت کاؤسر کو ایک سو انتیس دفع میں نے صبح شام پڑھا اور اینل یقین پڑھا اور حقل یقین پڑھا اور بہت یقین سے پڑھا بہت یقین پڑھا